اسلام علیکم میں آپ کا دوست آپ کا بھائی حکیم سمیر خان مخاطب ہوں بات کر رہا ہوں آپ سے جو بھی میرے دوست یا پھر مطلب لیڈیز یا جنٹس جو بھی اپنے چہرے پر ہو رہے الٹی سیدھی چیزوں کو لے کر بہت پرشان ہے الٹی سیدھی چیزوں کا مطلب یہ کہ آنکھوں کے نیچے کالے گہرے ہو جانا بلیک ہیٹس ہو جانا یا دانے بہت زیادہ ہونا یا دانوں کے گڑے ہو جانا یا پھر اسکن کا بہت زیادہ ٹائٹ ہو جانا یا چہرے کا کالا ہو جانا یا دھوپ سے چہرے کی رنگت میں خرابی پیدا ہو جانا دھوپ کی تمازت یا ایک تہجم جانا چہرے پر ان ساری چیزوں سے چاہتے ہیں کہ چھٹکارہ مل جائے چہرہ دیکھے بلکل چاند جیسا چمکدار خبصورت تو ان لوگوں کے لیے ہے ایک بہت زبردست نسخہ وہ بھی ٹوٹلی دیسی ہاں جی بلکل گھرے لو اور دس منٹ میں انشاءاللہ دس سے پندرہ منٹ میں ہاتھوں ہاتھ کمال دکھانے والا نسخہ جناب کوئی ایسی ویسی بات تھوڑیے آپ تو بس اس کو استعمال کرو پھر بتانا آپ نیچے کمنٹ میں آگے خود ہی کہو گے دس منٹ کے بعد کہ ہاں واقعی ہے حکیم جی یا چہرہ تو ماشاءاللہ دس منٹ پہلو کو چھوڑتا آپ دس منٹ بعد کو چھوڑے اب سنو نسخہ ہے کیا نسخے میں ہیں تین چیزیں نسخے میں ہیں تین چیزیں ایک حلدی بیسن اور آپ کا شہد ایک چمچ لینی ہے اپنے حلدی ایک چمچ لینا ہے اپنے بیسن دونوں کو کرنا ہے اپنے مکس ایک چمچ لینا ہے اپنے شہد ان کو اچھے طریقے سے مکس کرلو مکس کرنے کے بعد چہرے پہ اس کو لگا لو ٹھیک ہے برش کی مدد سے انگلی کی مدد سے پہلے چہرے کو دھو لینا اس کے بعد لگا نا کہیں ایسی کل اگاری دکھا دو آئے بہار سے اور لگا لیا دھو کے اس کے بعد لگاؤ دس سے پندرہ منٹ چہرے پہ لگا رہنے دو جب یہ سوکنے لگے اس کے بعد اس کو تازے پانی سے یا گنگونے پانی سے چہرہ دھو لو دس پندرہ منٹ کے بعد استاد تم دیکھو گے ہاتھ و ہاتھ والی ریزلٹ کہ ایک دم سے چہرہ بہت سوفٹ سوفٹ محسوس ہوگا تازگی بہت محسوس ہوگی اور جو کالا پن یا پھر دھوپ کی تمازت یا دھوپ کی تہ جم گئی تھی ایک لیئر وہ ساری آپ دیکھیں گے غیب ہو گئی اور اسی طریقے سے کر لو آپ کم سے کم دس سے پندرہ دن انشاءاللہ زبردست والے فائدہ ہوں گے مزے آگے رہ جائے گا امید ان اس کا اچھا لگا ہوگا اور اس پہ عمل تم کرو گے بھی چلو آج کے نہیں اتنے اللہ حافظ